بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ایڈیوکیشن کے سی شاہ ویڈیو ٹیٹوریل میں آپ کو سب کو خشام دے آج ہم سیشن نمبر 46 دیکھیں گے آج کے سیشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نیو کنٹرول جو ہیں وہ وی ایف کے مطارق پراتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن میں آجیں اگر آپ لوگوں کو نہیں ہے تو آپ لیکچرز روح فالو کیجئے آپ نیو میں آئیے گا نیو میں آنے کے بعد نیو میں آنے کے بعد آپ اس کو پروجیکٹ پر کلک کر دیجئے یہاں پہ لازٹ ٹائم پہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اب ہم نے ڈبلیو پی ایف اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا نام میں رکھتا ہے اور نیو کنٹرول کے نام سے ڈبلیو پی ایف یہ آپ جو مزی رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا نیاز سلوشن بنا دیجئے لازٹ ٹائم پہ بھی آپ کو کہہ تھا کہ اس کی دو فائل بن رہی ہیں اور یہ لینگویج اس استعمال کرتا ہے جس کو ہم ایکس ای 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 مل کہتے ہیں ایکسٹین سیبل اپلیکیشن مارکپ لینگویج اور یہاں پہ آپ لوگ اس کو میکسیمائز کر لیں تو ہم نے اب سارا کام جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر ہی کرنا ہے grid کے اندر تو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ نئے اس کے اندر آ چکے ہیں جن میں سے ایک text block ہے یہ دیکھئے جیسے آپ نے ایک text box اور چیز ہے text block اور چیز ہے اور میں نے آپ لوگوں کا ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ kindly آپ اپنے spell مت کیجئے کریں کوشش کیا کریں کہ جیسے وہ آپ کو کرے اس کا نام دے دیں اس کا میں نام دے رہا ہوں text block اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کا name وغیرہ غلط دیتے ہیں تب جب ہم اس کو call کرتے ہیں تب بہت ساری problems آ جاتی ہیں اس لئے آپ اپنا understand رکھا کریں کہ کون سی آپ نے property use کرنی ہے margin میں اس کا دے رہا ہوں گی 11 14 116 and 0 اس کے بعد میں اس کی height set کر رہا ہوں اور اس کی height میں دے رہا ہوں جی 27 height کے بعد میں اس کی vertical alignment is دے رہا ہوں vertical alignment is equal to اس میں چار option پانچ آتے ہیں top دے رہا ہوں جس طرح ہم نے last time پہ دیکھا تھا کہ یہ بالکل ایک آپ کے لیے xml language کی طرح گیا جس طرح آپ html سمجھ لیں اسی طرح یہ behave کرتی ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں dot is the best 資 ایٹی ایڈیوکیشن پروائیڈر اور دو جی یہ منا ٹیکس بلک ہو چکا ہے ٹیکس بلک کو میں نے بند کر دیا اب ایک اور ٹیگ ہم دیکھ رہے ہیں نیاں سپائیڈر سوری سلائیڈر سکوہ بھی نہیں سلائیڈر سلائیڈر اس طرح مارجن اس کا مارجن ہم دیں گے اس کا مارجن 21, 47 34 and 0 دے رہا جی یہ شروع کان سے ہوگا ختم کان سے ہوگا height اس کی میں 25 دے رہا ہوں اور اگلا میں اس کا vertical alignment is equal to top اور یہ میرا یہاں پہ بند ہوگا یہ اگلا ٹیگ ہے ہم use کر رہے ہیں سلائیڈر کے بعد وہ ہے ہمارا tab control tab control اس کا نام دے دیجئے نام اس کی ضروری ہے تاکہ کل کو ہم نے اس کے اندر working کرنی ہوں tab control margin is equal to 24 24 84 41 1 to 5 tab tab control pięć اس کے اندر ہم ایک اور بنا رہے ہیں اس کو ہمیں stack panel orientation horizontal that's block tab 1 یا فرزمپل آپ ایکزیم کر لیں ایکزیم کر لی کے سٹیک پینل بند ہونے کے بعد اور ٹیب ایٹم ہیڈر بند ہونے کے بعد اسی طریقے سے آپ دوبارہ جو ہے وہ سارا کا سارا کام ایک دوہ پھر کر سکتے ہیں سٹیک پینل height is equal to 47 or width is equal to 215 جد سٹیک پینل اسکے اندر ہم text box Matte text box name is equal to text box 1 width is equal to 156 and height is equal to 25 اس کے اندر ہم لکھیں first یہاں پہ width is equal to mistake ہو گیا یہ text box 1 ختم ہو گیا scroll stock panel یہاں پہ انڈ کیا اور اسی طریقے سے یہاں پہ کرنے کے بعد ہم نے ایک اور tab item ڈوبارہ سے add کرنا tab item head اب دیکھیں میں نے اس کو لیتا تھا بھی کیا اور اب اس کو دوبارہ بھی میں اس کو cut کر سکتا ہوں dot header دیں ٹاب کنسٹرول آپ کا بند ہو جائے گا کہ ہم غلطی نہیں کر رہے ٹاب آئٹم ٹاب آئٹم ٹاب آئٹم ٹاب کلوز ہو چکا ہوگا ٹیٹس دو دفعہ کلوز ہوگا ایتن ٹاب آئٹم ہم نے پہلا ٹاب آئٹم کلوز کریں گے تو اگلا ہوگا ہم نے اس کے اندر غلطی کر دیا یہ ٹاب آئٹم یہاں تک اور ٹاب آئٹم کرنے کے بعد پھر ہم ٹاب آئٹم اور اس پہ ہم دے شک ہیڈر اس پہ چکے ٹاب آئٹم باقی اس کے اندر پھر ٹاب آئٹم اور پھر ٹاب آئٹم کے آگے پھر ہم اس کی پروپٹی لے رہے ہیں اگر آپ اس پر دیکھیں تو کچھ ہی کیا آپ کو یہ نظر نہیں آرہا اس طریقے سے یہ دیکھیں نا یہ آرہے exam کا آ چکا ہے tab کا آ چکا ہے اگر آپ اس کو run کر کے دیکھتے تو یہ اس کی position کے مطابق جو ہے یہ ایک tab آ گیا اب دوسرا tab آ رہے جس طرح ہم لکھیں گے تو وہ آ جائے گا جب تک ایک tab کے اندر دوسرا ہوگا tab item جو ہے وہ اس کی space مہیر کرتے ہیں جس طرح پہلے آپ نے tab control نہیں استعمال کیا تھا پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ WPF کے اندر جو application استعمال ہوگی وہ بیسکلی آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ tab 2 آ رہا ہے دیکھیں درہا اس پر چلا کے یہ tab 2 exam کے اندر ہم نے یہ text box بنایا ہوا ہے یہ tab 2 اور یہ اس کا آپ نے استعمال کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پہلا tab بند ہوگا اس کے اندر کوئی چیزیں رکھنی ہیں آپ وہ لکھیں گے کچھ جب بہت ساری چیزیں ایک دوری تو نہیں کہا آپ ایک text box بھی لیں آپ اس کی height اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ control panel بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں radio button بھی لے سکتے ہیں مختلف چیزیں لے سکتے ہیں جب آپ نے وہ کام کر لیا تب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو close کر دیں جب آپ نے ایک کام ختم کر لیا یہ دیکھیں text box کے بعد یہاں سے slider margin ختم ہو گیا slider margin ہم نے کے اندر یہاں slider ختم کر دیا اب ہم tab control کی بات کر رہے ہیں جی یہاں پہ پھر آگے پھر آپ اس کو tab item ایک دوسرا لے کے اگر آپ اس کے اندر بھی کوئی چیزیں install کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں بہرحال یہاں تک آپ کا یہ کام complete ہو گیا ابھی ہم نے اس کی کچھ functionality نہیں بڑھائی صرف ہم نے اس کا یہ کیا ہے کہ automatically آپ کو کس طریقے سے آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں اور control کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم اس کو لے کے آ یہاں تک یہ پورا grade ہے اب اسی طریقے سے سمجھانے والی بات ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں دو grids بھی آپ کے وہاں پہ ہو سکتے ہیں اب میں ایک اور grade بنا رہا ہوں ایک اور grade start grade آپ نہیں کیونکہ آپ grade کے اندر ہی کرنا ہے basically ایک grade کے اندر پورا grade ہے اور پھر دوسرا grade start پہ آنا چاہیں تو اس کو grade کر دیتے ہیں grade height اور اس کا ہم background دے رہے ہیں equa دے دیں کوئی بھی دے دیں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہ دو grade ہو سکتے اب اس کا grade کا بھی ہم grade dot column dimension isé پھریکھ سمجھانے کے لئے ہیں column definition column definition width is equal to 86 اور ہم ایسے کچھ کی لیے یہ ایک کولم ختم ہو گیا اب اسی طرح سے ایک اور کولم بنا رہے ہیں کولم ڈیفنیشن اس کی بھی ہم نے ویٹسی اس ایکوال ٹو وان ہنڈرنڈ پورٹین اس کو دے دی اور یہ ہمارا دوسرا کولم ڈیفنیشن ختم ہو گیا اگر آٹومیٹک آنا آپ کا بند ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو غلطی کر دی ہے گریڈ سپلیٹر گریڈ سپلیٹر گریڈ ڈاٹ کولم اور اس کو ہم نے سپلیٹ کر رہے ہیں یہ کس سے سپلیٹ کر دیا اور اب میں اس کا میں بیک گراؤنڈ از ایکوال ٹو اس کا بلیو دے رہا ہوں width is equal to 5 دے رہا ہوں horizontal alignment اس کی میں write کر رہا ہوں vertical alignment اس کی vertical alignment is equal to stretch کر رہا ہوں جی یہ میرا کام ختم ہو گیا اور یہ دو گریڈ بند ہو گیا اگر آپ اس کا view کر کے دیکھیں start کے اوپر تو اب اس کا دیکھے گا کہ یہ look کس طریقے سے جنگیٹ ہے پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ WPF کس لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے استعمال ہوتا تھا کہ آپ اس کو coloring دے سکیں three dimension دے سکیں animation دے سکیں آپ غور کیجئے گا کہ یہ ایک پورا grade ہے یہ پورا grade ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پورا grade ہے اس نے اپنے آپ کو اس کے مطابق adjustment کی resolution کے مطابق resolution independent ہے ہم نے last time پہ بھی یہی بات کی تھی کہ یہ WPF resolution independent ہے اب for example آپ اسی طرح دیکھئے کہ ہم نے ایک grid بنایا ایک grid کے اندر ہم نے ایک basically text blocks لیا text block لینے کے بعد ایک slider لیا یہ ہم نے دو بنائے اس کے اندر جو same screen share کر رہے ہیں یہ tab control ہوگا اور ایک ہم نے نیچے grid بنایا جس کا color ہم نے دیا اور background اور ایک اس کے اندر column بنایا جس کو ہم نے یہ دیکھئے گا کہ stretchable ہے کونسا بیٹا نہیں ابھی ہم نے functionality تو کوئی نہیں لگائی last lecture میں تو میں نے آپ کو functionality لگانا سکھایا تھا نا اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے میں نے تو آپ کو جو نیا tools متعارف کرائیں وہ آپ نے دیکھتے ہیں کہ tab control کیسے آئے گا slide bar کیس طرح سے آئے گی stack panel کیس طرح سے آئے گا اور basically آپ کا یہ جو text block تھا یہ ہم نے کس طرح لے کے آ رہے ہیں انہید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا آپ کو کسی 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 ہیں تو آپ ہمیں ڈالیج کشن پر contact کر سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ